السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج پیرا گروپ کے تعلق سے کچھ بہم د لخنا چاہتا ہوں ہم Allan کر سکتے ہیں ہر جگہ آپا میں پھائلی ہوئی ہے مہرار آسترہ ہویا مہاندرہ ہو جہاں کہیں بھی ہیں مہارل نورا گروپ کے انیسٹر کو تکلیق ہو رہے ہیں یہ ہر کوئی جانتا ہے دس یا پندرہ سال سے یہ کمپنی چلا رہے ہیں اور ان کے سٹاپ کو بھی چلا رہے ہیں اور ان کے گھر بھی چلا رہے ہیں جن جن کے انیسٹر ہیں وہ کھر جن کو اس کمپنی سے ضرورت ہیں وہ لوگ بھی چلا رہے ہیں اور اتفاقاً دس پندرہ دین سے ایسے تکلیفیں آ رہے ہیں جو سب کو سوچنے پر مجبور ہوئے ہم لوگ کیا کریں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں نہریا شیک نہریا آپ کا چھے مہینوں سے ویڈیو اپلوٹ کر کے وہ بتائے وہ کمپنی کے سسٹم چینج ہوئے ہیں کمپنی سے جو بھی ٹائم پکڑے گا وہ ہم وقت کی طور پر ان کو پہنچائیں گے ان کا پیسہ اس سسٹم کے وجہ سے چینجس ہوئے تو ایسے آپ ویڈیوز بہت ایک پانچ چھے مہینے سے آ رہے تھے مرک کہنے کا مطلب یہ ہے جب سب لوگ پانچ چھے مہینے سے یہ ان کے ویڈیوز بے دیکھیں گے سسٹم کو چینج کر رہے ہیں تین مہینہ یا چار مہینہ ہو گئے تین تین مہینے میں پیسہ آئے گا ہر کوئی جانتا ہے جو پکس ڈیپاچٹ کیا ہے سال کے دو سال کے اور جو مہینہ مہینہ جو کیا ہے سب لوگ جانتے ہیں جو ہیوی امانڈ ڈالے ہیں کمپنیاں والے جو جو بڑے بڑے انیویشٹر ہیں اس میں یہاں تک کہ مولان ہے جو بھی ہے جو بھی دن سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ بھی ڈالے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کمپنی پندرہ سال تک چلاتے آ رہی ہے اور چھے مہینے سے نہوریاں آپا سب کو پیسہ مل جائے گا مل جائے گا سب کو بولتے آ رہے ہیں اب حالی میں کل کی نیوز آئی ہے ہیدر آباد پولیچیشن سے چنکنگلا سے ان کو رہا کیا اور ان کے وکیل پورے مین گیٹ پر ٹھے رہے گا اور اتنے میں ان سب کو ہی پتہ نہیں کپ پیچھے سے یہی وہ ڈبلو والوں نے اندر ہی آپا کو آرسٹ وارنٹ دیکھے پیچھے کی دروازے سے نکل گئے تو یہ لوگ باہر ویٹ کر رہے ہیں اب اب جا کر پوچھتے ہیں پولیس والوں سے نہیں نہیں ایسا ایسا ہوا ہے فلاں فلاں ہوا ہے وہ نہودے آبا کو عرش کر کے لے کے چلے پڑ پوچھتے ہیں اتنے میں اہی دو دو گھنٹے ہو گئے ایئرپورٹ پہ لے کے چلے گے ایئرپورٹ دو گھنٹا کا فلایٹ لےٹ تھا تو اس کے باہد ان کے وقیلوں نے جہد دو جہد کی جو 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 بھی ان کی انکی انوکیشن تھے جو بھی وہ رڈی کیے گئے اور بامبائی پولیس ہے بامبائی طرق آرسٹ کر کے تو یہ سب جو بھی چل رہا ہے تکلیفیں ہو رہی ہیں سب کو معلوم ہو رہا نہیں ہے کہ کمپنی ڈوب جائے گی یا پیسہ دے گی اب یہ لوگ ان سے بھی زیادہ یہ تو کوٹ سے یا کچھ بیل پہ آکے ان کا کام ان کا کرتا رہیں گے اور مین اہم مددہ یہ ہے جو کمپلینٹس کیے ہیں ان کو پیسہ کب ملتا ہے اور کس سے ملتا اور جو دلا رہے ہیں ان لوگوں کا کیسا جو پیسہ دلا رہے ہیں بیچ میں آ کر ہم پیسہ دلائیں گے ہم خوم کی خدمت کریں گے ہم پندرہ سال سے یہ خوم کی خدمت کر رہی تھے یہ لوگوں کا کس کا ہے وہی یہ لوگ پندرہ سال سے کیے نہیں وہ کس کے غیر قوم سے کیے تھے غیر قوم ہو لی تھے وہ بڑے بڑے علماء فائنل ہونے کے بعد ہی تم کو ایک 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 پیسہ ملے گا جاہر یہ ہے کہ آپ لوگ کمپلینٹ کو واپس لیجئے آپ کا پیسہ کہیں جائے گا سوچ کر سمجھ کر جتنے لوگ واپس کمپلینٹ لیں گے ان لوگوں کو پیسہ ضرور ملے گا اور یہ نوہرہ آفہ کا وعدہ ہے وہ تو جہل سے آ جائیں گے بین سے آ جائیں گے کچھ مسئلہ پولٹیکل کا ہے سیاستی کا ہے اندر سے کون کون دبا رہا ہے کون کون کیا کیا کر رہا ہے یہ آگے پتا چلے گا دیکھو وہی سچائی کبھی چھپتی نہیں ایک نہ ایک دن سچائی کو آنا ہے اور جو بھی بری نیت سے آفہیں پھیلے رہے ہیں ان کا تو اللہ کے اور ان کے ہاتھ میں ہے ہم لگ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم یہ چاہنا جانا چاہتے ہیں جو ڈپازٹ کوٹ میں کیا گیا ہے وہ پیسہ ہر انویسٹر کو مل جائے ہم کو یہی امود ہے ان لوگوں کا کمپنی والنگا کہنا آئے اور ان کے بھائی اسمائل صاحب نے یہی بات کہی ہے کہ وہ پیسہ ڈپازٹ کیا ہے وہ پیسہ سب کو مل جائے وہ پیسہ خود بلا کے نہیں دے سکتی کمپنی کوٹ ہی بلا کے ان کو پیسہ دینا پڑے گا جو بیچ میں آ کے جو بھی ہیر آباد میں جو بھی بیٹے ہوئے ہیں تھے کے دار لے کے ہم لوگ دلائیں گے آپ دیو بھی پیسہ آپ خود کے ہاتھ سے دو آپ کو معلوم پڑے گا ان لوگوں کا پیسہ آپ خود سے ہاتھ سے دو ہم لوگ دیتے ہیں تم ہم کو بات میں دے گا لگے ایک بات دے گا وکیل کیوں اپنا وقت تو جائے کر کے کام کرے گا وہ تمہارا کوئی کیوں کام کرے گا اٹھے بیٹے آ کے تمہارا میرے پاس میں کام کرتا ہوں کوئی بھی مفت میں قوم نہیں کرے گا یہ بھی امونٹ ہے کروڑوں کا ہے ہم لوگ مدد کریں گے یہ سمجھئے آپ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ دے کے رسی بھون لے رہے ہیں آپ کا پیسہ کدھر بھی نہیں جائے گا ایک دن آپ اللہ پہ برسہ کر کے دھالے ہیں تو اللہ اسے مانگو گلت افعہ ہیں کیوں پہلا رہے ہیں یہی میری بات کہنے کی ہے سوچو سمجھو ایک دن پیسہ کدھر بھی نہیں جائے گا آپ کا محنت کا پیسہ ہے کس پخت لو کس دھنڈے جمعہ سے سوچو سب مل کے واپس اپنے کمپلینٹس کو لو آپ کا پیسہ آپ کو خود جلدی سے جلدی مل جائے انشاءاللہ السلام علیکم اللہ برکاتہ